ایک تحریک چل رہی ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کی مصنوعات کا بائیکارڈ کرنے یہ بھی کچھ غیرتمند مسلمان ایسی تحریک چلا رہے ہیں اور سنا ہے کہ اس کا کچھ اثر بھی ہو رہا ہے اس میں ایک بات مجھ سے بار بار پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو فرنچائز ہیں جیسے میکڈانلڈ ہے یا کی ایف سی ہے یا اس قسم کے جو کمپنیاں ہیں جن کے غزائیں وغیرہ بکھتی ہیں اس کے جو مالک ہیں وہ مسلمان ہیں پاکستانی ہیں البتہ چونکہ فرنچائز کا انہوں نے معادہ کر رکھا ہے لہٰذا پانچ پیسد یا دس پیسد آمدنی کا حصہ وہ ان کمپنیوں کو جاتا ہے تو اگر ان کا بائیکارڈ کیا جائے گا تو خود ان مسلمانوں کے نقصان پہنچے گا جو کہ فرنچائز لیے بیٹھے ہیں تو میں اس حصے کے جواب میں ایک بات ارض کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ مسئلہ فتوے کا نہیں ہے یہ ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے کسی مسلمان کسی غیرت مند مسلمان کو یہ گوارہ نہیں ہونا چاہیے جو اس کی آمدنی کا ایک پیسہ بھی کسی ایسے شخص کو پہنچے جو اسرائیل کو مدد دے رہا ہے یہ انسان کی ایمانی غیرت کا تقاضی ہے یہ کہنا کہ بھی پانچ پیسد جاتا ہے پچانے پیسد تو ہم کھاتے ہیں ارے بھئی پچانے پیسد آپ کھا چکے ہیں بہت الحمدللہ کافی آپ نے نفعہ بنا لیا اب آپ یہ تو کر سکتے ہو کس پرنچائز کو ختم کر کے اپنا کاروبار شروع کر دو اگر اس کو ختم کر کے اپنا کاروبار شروع کرو گے تو ذرا تھوڑا سا پتہ دو جائے گا ان کو کہ یہ جو ہم دنیا بھر کے اندر ہم اپنے مسلمات چلا رہے ہیں دنیا بھر میں ہمارا سکت چل رہا ہے اس کا کچھ اثر تو ہوگا یہ کہنا کہ پانچ پیسد جا رہا ہے ان کو اور ہم نے پانچ پیسد جا کے اس میں کیا فرق پڑے گا آپ برا یہ سوچو کہ اگر کوئی میری آمدنی کا پچھانچ پیسد نہیں ایک پیسد کسی ایسے شخص کو پہنچ رہا ہو جو میرے باپ کے قتل کی سازش کر رہا ہے گوارہ کرو گے کہ میں میری آمدنی کا ایک پیسد ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے جو میرے باپ کے قتل کی سازش کر رہا ہے یا میرے قتل کی سازش کر رہا ہے تو یہاں اس کو ایک پیسد اور دو پیسد اور پانچ پیسد سے نپ ہوگے لوگ فتوے کی بات کرتے ہیں یہ فتوے کا مسئلہ نہیں ہے یہ غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے اس غیرت ایمانی کے تحت یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی غیرت مند مسلمان کو اس کا اقدام نہیں کرنا چاہیے لہٰذا یہ بھی اس کوشش کا ایک عصہ ہے اور اس وقت یوں سمجھو کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے پوری امت مسلمہ حالت جنگ میں ہے پوری امت مسلمہ حالت جنگ میں ہے کیونکہ یہ حملہ صرف فلسطینیوں پر نہیں ہو رہا معالکار اس کا اثر پوری عالم اسلام پر پڑنے والا ہے لہذا حالت جنگ میں ہے جب اس حالت جنگ میں ہے تو جو لوگ کے عالم اسلام کے خلاف یہ سادش کر رہے ہیں ان کو کسی طرح بھی نفع پہنچانا چاہے وہ ایک پیسے کا ہو یہ ایک مسلمان کی غیرت کو اسے گوارہ نہیں کرنا چاہیے لہذا میں اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں کی بائیکارٹ کیا جائے جس کا فائدہ ان طاقتوں کو پہنچ رہا ہے تو اپنی سے کوشش کرو اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھو کوئی وقت خالی نہ جائے جس میں اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جا رہا ہو اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہا ہو پھر جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی برحق ہے وہ ہماری خواہش کے مطابق وہ تو برحق ہے ہماری خواہش کے خلاف وہ تو برحق ہے تو بس یہ ہے پریشانی کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ ہماری نبراہ